اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں بینگلور کی شادیوں والا مظفر بنانے کی ریسپی شیئر کر رہے ہوں جو گھر پر بھی آسانی کے ساتھ بلکل شادیوں والا ٹیچمنٹ کے تیار ہو سکتا ہے آئیے اس کو بناتے ہیں مظفر بنانے کے لیے ہم استعمال کریں گے زیرہ رائز یا زیرق سامر رائز بھی کہتے ہیں ایک کپ رائز لیں گے اس کو ککر میں ڈالیں گے اور واش کر لیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے چار کپ پانی یعنی ایک کپ رائز کے لیے چار کپ پانی لیں گے اور اس کی لٹ کو ڈھک کر ہم دو سے تین وزلز دیں گے وزلز آنے کے بعد چیک کریں گے دیکھیں اچھے سے سوپٹ ہو گیا ہے یہ رائز ہم اس کو ایک بوائل میں نکالیں گے کوشش کیجئے کہ آپ زیرہ رائز ہی استعمال کریں کیونکہ جو اس میں خوشبہ آتی ہیں وہ دوسرے رائز میں نہیں ہوگی مزفر کے لئے یہاں تو یہی استعمال کرتے ہیں ہلکی ہاتھوں سے ہم اس کو میش کر لیں گے اب ایک دوسرا پتی لے لیں گے اس میں ڈالیں گے وان لیٹر فل فیٹ ملک جب ملک بوائل ہو جائے تو ہم اس کے فلیم کو سم کر دیں گے اور ہم اس کو ہاف لیٹر تک ریڈیوز کر لیں گے ملک آلموس ریڈیوز ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے 300 گرام کھویا یہ انسویٹن کھویا ہے بینگلوڑ کی شادیوں میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کھویا اگر آپ کے پاس نہیں یا آپ کو ایزیلی آویلیبل نہیں تو آپ جو ہے کنڈنس ملک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے ایک دوسرا پتی لیں گے اس میں ڈالیں گے ہم گھی گھی ہلکے سے گرم ہونے کے بعد گرم مسائلیں ڈالیں گے اور جو چامل ہم نے میش کیا تھا وہ گھی میں ڈال کر اچھے سے فرائی کریں گے پانچ منٹ کے لیے یہ سٹپ بہت ضروری ہے چامل کو میں نے پانچ منٹ لیے اچھے سے فرائی کر لیا ہے اب جو دودھ ہم نے کھوئے کے ساتھ پکایا تھا وہ سارا ڈال دیں گے مالائی جو نکلی ہے وہ خروش کر ڈال دیں گے اب اس کو ہائی فلم پر اچھے طرح سے پانچ سے دس منٹ کے لیے پکائیں گے تھوڑا سا ایلو فوٹ کلر ایٹ کر دیں گے میکس کریں گے تو ہماری کھیر کے پکتے ہوئے پندرہ منٹ گزر گئے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے چینی ایک اپ یعنی ٹو فری گرام ٹو فری گرام چامل کے لیے ٹو فری گرام چینی ایکیوریٹ میجرمنٹ ہے اگر آپ کنڈنس ملک استعمال کریں تو چینی تھوڑا کم لیجیگا کیونکہ کنڈنس ملک آرڈی سویٹن ہوتا ہے اچھے سے میکس کریں گے ہم اس کو اب ہم اس میں شامل کریں گے باقی کا کھویا میں آپ نے 200گم کھویا جو خویا کیاتا ہے میں آپ سے 500گم کھویا منٹیں گے 300گمات ہے میں نے پہلے میں بالگایمر tyDERًؓا میں اس کو 200گم اگر الخندradی ط اور گھر دیکھوں گے بہت آشا ٹیکچھیر آتا ہے کھر میں قر κάبھر بدور پانچہ خویا میں دیکھیں اتھوڑا مثلGU جس میں کھویا کیوں گے اس میں میکس کریں گے تو ہماریی کھر Project گیا ہوں گئی اس کو پکا لیں گے دیکھیں اس کا اس طرح سا تیکسچر ہونا چاہیے فلوئن ٹیسٹ کریں گے پرفیکٹ ہے اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے ایک دوسرا سوس پین لیں گے اس میں ڈالیں گے گھی ایک ٹیبل سپون جب گھی ہلکے سے گرم ہو جائے تو اسے شامل کریں گے کٹے ہوئے کاجو ہلکے سے فرائے کر لیں گے اور تھوڑے سے کشمی شیٹ کر دیں گے اس کو بھی فرائے کر لیں گے بادام ہم فرائے نہیں کریں گے الکس کو ہم کٹ کر ڈال دیں گے اس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور یہ سارے ڈرائی فروٹس گھی کے ساتھ میٹھے میں ڈال دیں گے تو بہت ہی زبردج ہمارا ہے مظفر بن کے تیار ہوا ہے آپ اس کو نکال کر سرف کریں گے آپ گرم سرف کر سکتے ہیں یا اس کو تھنڈا بھی سرف کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ سرف کریں گے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے تھوڑے کرتے ہیں بادام ڈال دیں گے بہت زبردج ہمارے مظفر بن کے تیار ہوا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپ یہ اچھی لگی تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ